ایسا ہی نرم بستر ہوتا ہے اسی ٹائم دماغ میں خیال آتا ہے کہ اس ٹائم فلسطین کے اندر کوئی بچہ ابھی بھی ٹینٹ کے اندر سو رہا ہوگا جس کے پاس اوپر ڈالنے کو کمبل بھی نہیں ہوگا اور اس کی ماں بھی نہیں ہوگی اس کا باپ بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں صرف اس ٹائم ایک ہی جنگ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانے ہیں کاش امام حسین نے بھی یہی سوچا ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانے ہیں دور کے پاس تو ہم نے نہیں جانا اللہ کے پاس جانا تو اللہ کو جا کر کیا مو دکھائیں گے کہ اللہ ہم اپنی زندگی بچا کر آ رہے ہیں جو تُو نے ہمیں زندگی دی دی ہم نے اس کو اتنا ٹائم بچایا آخر ہے پھر موت آ گئی اسلام علیکم میرے نام حمد رئیس ہے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خوش ہیں زندگی اچھی گزر رہی ہوگی آپ ساروں کی میری بھی اچھی گزر رہی ہے ہم پاکستان کے جتنے بھی پاکستانی ہیں یا جتنے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں میں آج کل نوٹس کر رہا ہوتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوئے جو بڑے بڑے ویلاغرز ہیں کوئی شادی اپنی اٹینڈ کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں فضول کی طرف فضول میں ناچ ہی جا رہے ہیں میں اپنی بات کروں تو میں بیزنس کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں کام کرتا جا رہا ہوں محنت کرتا جا رہا ہوں اور ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوئے جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وی لوگرز ہیں جو انفلوینس کریئٹ کر سکتے ہیں وہ سب اپنے اپنے کاموں کے اندر لگی ہوئے ہیں کوئی صلاح جیت بیچی جا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے سسٹم چال رہا ہے اور اسی ٹائم کے اوپر سہودی عرب پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ مل رہے ہیں جو ان کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے مل رہے ہیں جل رہے ہیں وہ اپنے اور معاملات کر رہے ہیں نیوم سٹی بنا رہے ہیں سب کچھ بنا رہے ہیں سب ہر چیز رازی بازی ہم مسلمانوں کی چال رہی ہیں مجھے اب آپ ایک بات بتائیں چھوٹی سی کیا ہم لوگوں نے میں خود اپنے سے یہ سوال کرتا ہوں میں خود سوچتا ہوں تو آپ لوگوں کے آگے رکھ رہوں یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جانا وہ کچھ کر رہے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ یوں ہینڈی کیپ نے یوں اس طرح سے ہم ہینڈی کیپ نے ٹھیک ہے نا ہماری مسلمانوں کی اتنی بھی ایجاد نہیں ہے کہ جو آپ اور میں اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایجاد ہم لوگوں کی اپنی نہیں ہے اس میں بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ خود کچھ نہیں کر پائے آج خود کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے میری کہ ہم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہیں کچھ زیرو ہیں ہم لوگ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے پاس سارا کچھ ہے اتنے سارے مسلمان ملک ہیں ان کے پاس اتنی ساری فوجیں ہیں یہ سارا کچھ ہے اس کے باوجود میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزرتی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اٹھا کر یا ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دفنانے کے لیے جا رہی ہے فلسطین کے اندر تو میرا ہم سب سے جس میں میں بھی شامل ہوں ہم سب سے یہ سوال ہے یہ کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں یہ لوگ یہ بچے کس کے لیے مر رہے ہیں یہ فلسطین والے ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے جس کے پیچھے یہ ساری فائٹ کر رہے ہیں کیا ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو روک دیں یہاں پر اب مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ کے گھر کے اندر آپ بہت جوائنٹ فیملی میں آپ لوگ رہتے ہو اور یا جوائنٹ فیملی میں نہیں بھی رہتے آپ کو اچھی جاپ کرتے ہو اچھا کام کرتے ہو اچھے پیسے کماتے ہو ڈاکٹر ہو جاج اڑاتے ہو بزنس کرتے ہو فیکٹری ہیں آپ سب کی اور آپ کے گھر میں اگر کسی آپ کے اپنے کی فوتکی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو سن کام پہ جاتے ہیں نہیں جاتے نا کام ہم نہیں کچھ کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ہم فلسطین کے بچوں کے لیے ہم اٹ لیسٹ ان کی طرف فوکس تو کر کچھ کیا مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے کریں ہم ان لوگوں کے لیے کریں مطلب جب صبح اٹھتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے بستر کے اندر بستر صحیح گرم ہوتا ہے صحیح نرم بستر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی ٹائم دماغ میں خیال آتا ہے کہ یار اس ٹائم فلسطین کے اندر کوئی بچہ ابھی بھی ٹینٹ کے اندر سو رہا ہوگا جس کے پاس اوپر ڈالنے کو کمبل بھی نہیں ہوگا اور اس کی ماں بھی نہیں ہوگی اس کا باپ بھی نہیں ہوگا دل پھڑ جاتا ہے اسی ٹائم پر پھر اس کے بعد اتنے خود غرض ہے اتنے لالچی ہیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور دوبارہ کام پہ نکل جاتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں مجھے یہ تو بتائیں یا چھوڑتے ہیں پھر یہ مسلمان یہ ہم لوگ نہیں ہیں مسلمان یا تو ہم لوگ یہ کہیں کہ بس سب نے اپنی اپنی زندگی گزارنی ہے کوئی اسلام کے اندر نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ مسلمان کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں جب مسلمانوں کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہم سارے ملک مسلمان ملک ہم کیا کر رہے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بس سیریس بتا رہو نہ یہ آپ کے پاس اختیار ہے ہم لوگ فائٹ نہیں کر سکتے ہم جا کے ہاتھ جوڑ کر تو بیٹھ سکتے ہیں ان کے آگے کچھ تو ہم لوگ انفلینس کریٹ کر سکتے ہیں اتنے سارے مسلمان مل کر یا ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلب ہم اتنے یوز لیس ہیں پھر ہم سے اچھا تو پتھا رہا کم از کم امارت بننے کے کام تو آ جاتا ہے ہم لوگ تو کما رہے ہیں اللہ کی زمین سے باہر اناج نکلتا ہے بغیرتوں کی طرح کھا جاتے ہیں اور بغیرتوں کی طرح سو جاتے ہیں اور اگلے دن پھر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کوئی آپ لوگوں میں سے یہ نہ کہنا ہے کہ آپ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگوں کو تو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا نہ میں آپ لوگوں کو کچھ کہہ سکتا ہوں میرا دماغ خراب ہے کہ میں آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ کہوں پھر مجھے کل کو کوئی اٹھا لیں مجھے کل کو کوئی کچھ کر دیں میں نے اپنے آپ کو بھی تو بچانے یہ بھی تو ہے نا کہ اس دنیا میں صرف اس ٹائم ایک ہی جنگ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانے کاش امام حسین نے بھی یہی سوچا ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانے کاش جو آج سے سو سال پہلے مر گئے ہیں لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے بھی یہی سوچا ہوتا کہ ہم نہ مرے اور ہم ساری زندگی اس دنیا میں پھرتے رہے کاش جس جس کے ماں باپ دادا دادی بڑے لوگ جو جو بھی اس دنیا سے چلا گیا کاش یہ موت والا سسٹم ہی نہ ہوتا تو پھر ساری زندگی اس دنیا میں پھرتے رہتے پلانیٹ ایرث کے اوپر رہتے یار آپ ابھی آئے ہو اور ابھی آپ نے چلے جانا یہاں سے نہیں رہنا یہاں پہ زیادہ دے تو جو ایک چیز چھڑی ہوئی ہے آپ لوگ اس میں مجھ سمیت ہم لوگ کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں یہ بے شرمی ہے بے خیرتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اٹلیسٹ ہمارے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ہمارے فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پولٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکانومی کے لیے ہم لوگ کدھر ہیں ہم لوگ اتنی بڑی وار جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہم لوگ اتنی بڑی وار کے ساتھ اس ٹائم پر نہیں لڑنی سکتے تو بس پھر جیتے ہیں ساری زندگی یہ گارنٹی دے دو کہ پھر کوئی مرے گا نہیں کبھی بھی سب جی ہوگے ساری زندگی یا اگر یہ گارنٹی نہیں اور نہیں لڑ سکتے تو یار کسی جگہ پر ہاتھ جوڑ کے تو کچھ عرصے کے لیے بیٹھ سکتے ہو کہ یہ جان چھڑواؤ ان بچوں کی یہ کیوں مار رہے اسرائیل ان بچوں کو کوئی ہے پوچھنے والا اسرائیل سے کوئی ہے جو اسرائیل کے ارگر مت مارو اسرائیل کے بچوں کو مت کہو اسرائیل کو کچھ بھی وہ خدا ہے تمہارا ملک چلاتے ہیں وہ تمہاری دنیا چلاتے ہیں اس ٹائم پر مگر اٹلیس ہاتھ جوڑ کر تو ان کے آگے بیٹھ سکتے ہو کہ بھئی کیوں مار رہے ہو اس معصوم کو اس معصوم میں کیا بگاڑ ہے تمہارا اگر تمہارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے تو جاؤ اور جا کر حماس نے تمہارے پر اٹیک کیا تو لڑا نہ حماس سے حماس کرو تم کچھ بگاڑ نہیں پا رہے تم بچوں کو ماری جا رہے ہو بچوں کو ماری جا رہے ہو بچوں کو ماری جا رہے ہو کس طرح سے ہم کوئی تو سلیوشن ہوگا کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑیں بھائی ان کے آگے کیا کریں کوئی طریقہ کار بتاؤ کہیں پہ اپنی جا کر پیسے دینے ہے کہ ٹائم زیادہ کرنے کیا کرنے کسی کے پاس کوئی سلیوشن ہے میرا کوسچن ہے مجھ سے بھی اور ہم سب سے بھی کہ کوئی سلیوشن ہے ہمارے پاس یہ سلیوشن مجھے یہ بتا دیں کہ سلیوشن نہیں ہے تاکہ میں اٹلیس مطمئن بغیرت تو بن سکوں گا یار نہیں ہے ہم لوگ بغیرت ہیں ہم نے بس اپنی چالیس پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے اس کو سنبل کے گزارنے کہ کوئی ہمیں مار نہ دے اور ان میں ویسی مار جانا ہے ہم نے پہلے بچ رہے ہیں ان چیزوں سے کہ کوئی ہمیں مار نہ دے ہم کہیں باہر نکلیں کوئی ہمارے پیسے نہ کھینچ لیں کوئی ہماری اولاد کو نہ مار دے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سو سال کے بعد نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا نہ ہماری اولادیں ہوں گی کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سب آج سے دو سو سال پہلے آج جہاں پر بیٹھ کر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں قسم کھا کر مجھے بتائیے گا اس جگہ کے اوپر کون بیٹھتا تھا آپ کو پتا ہے پتا بھی نہیں ہوگا اس طرح سے مجھے بھی نہیں پتا کہ اس جگہ پہ جہاں میں بیٹھ ہوں دو سو سال پہلے کون تھا اب قسم کھائیں کہ دو سو سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ دو سو سال کے بعد یہاں کون بیٹھے گا مجھے بھی نہیں پتا کہ کون بیٹھے گا ہم لوگ اپنی زندگی کی بھی حفاظت کر رہے ہیں مال کی بھی آج جو پیسہ دولت زمین آپ کے پاس ہے دو سو سال پہلے یہ کس کے پاس تھی آج جس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں یہ صرف کمفرٹ زون ہے جس میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے کہ یہ اس کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلیں اور آپ سب کو مبارک ہو کہ ہم سب اس کمفرٹ زون کے اندر ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے جاد رکھنا جواب دینا پڑے گا اوپر جا کر آپ کو بھی مجھے سب سے دا جواب دینا پڑے گا آپ کو مجھ سے شاید کم دینا پڑے مجھے آپ لوگوں کی تو اتنی نہیں ہو سکتی مجھے اپنی ہے کہ جب میں رب العالمین کے سامنے گھڑاؤں گا وہ مجھے کیا کہے گا کہ تُو اس سے ڈرہ تھا تُو اس سے ڈرہ تھا تُو گولی سے ڈرہ تھا بندوق سے ڈرہ تھا تُو اس چیز سے ڈر گیا تھا تُو کس چیز سے ڈرہ تھا مر کے کہا جانا ہے ہم نے کسی غیر کے پاس جانا ہے کسی اسرائیلی کے پاس چلے جانا ہے کسی یہودی کے پاس چلے جانا ہے مر کے بھی اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا یار ہم لوگوں نے کسی اور کے پاس تو ہم نے نہیں جانا اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو اللہ کو جا کے کیا مو دکھائیں گے ہم کہ اللہ ہم اپنی زندگی بچا کر آ رہے ہیں پھر تُو نے ہمیں زندگی دی تھی ہم نے اس کو اتنا ٹائم بچایا آخر ہے پھر موت آگئی ہم لوگوں تو ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگوں کے پاس جو انہا وہ اتنی اوقات ہے نہیں ہے یہ ایک سچ ہے سچ کو مانیں کہ ہم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے ایک بڑے پائے کے لوگوں سے جنگ کر سکیں لڑ سکیں مگر میرا سوال ہے عرباب اگتیار سے کہ کوئی تو سلویشن کوئی سلویشن ہم اتنے سارے مسلمانوں کے پاس دماغ تو ہیں یاد اگر بندوق نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لڑنے کے لیے دماغ تو ہیں دماغ چلا کہ کوئی ڈائلاغ کر کے قائدیعظم نے پاکستان بنا لیا تھا ہم لوگ کو ڈائلاغ کر کے کچھ کر کے کچھ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو بتا نہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم ڈائلاغ کر کے بھی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کوئی سلویشن آپ لوگوں کے پاس ہو تو مجھے بتائیں میں جس حد تک جا سکتا ہوں میں جاؤں گا کیونکہ میری سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسے کماتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے ہر وقت ایک ہی خیال آتا ہے کہ میں کہوں تک لے کے جاؤں گا یہ پیسہ کہوں تک کروں گا میں یہ بزنس پیسے تو میرا کوئی اتنا بڑا بزنس ہے بھی نہیں لمبا چوڑا میرا جو کچھ بھی ہے وہ میں بانڈ دیتا ہوں لوگوں کے اندر مگر پھر بھی میں یہ کام بھی کر رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں کیا ہوگا کیا وہ بچہ سکون سے سو پائے آج جس کی ماں سوچے تو صحیح کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگ ڈانس بھی کر رہے ہو آپ لوگ خوش بھی ہو آپ لوگ پارٹیاں بھی کر رہے ہو کہیں سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں ان کو ہو کے نہیں ہر ہم لوگ اکیلے نہیں ہر مرزت کوئی ہے اسی طرح سے تو ہو جاؤں ان کے ساتھ بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی ہو سلیوشن تو مجھے بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ سلیوشن ہے ورنہ کیا کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کسی کے پاس کسی کا دماغ میرا تو دماغ یہاں پر چلنا بند ہوگی کسی اور کا دماغ چلتا ہو تو پلیز مجھے بتانا ضرور ہے آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ